السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میڈیا کے خیریت سے ہوں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کسی 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 کم بھی فیصلہ لے میڈیا کا ایک بہت بڑا سیکشن ان سو کال ایکٹیویس ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتی ہیں جب ناظم جوکیوں کے قاتلوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تب یہ خاموش ہو جاتے ہیں جب اہدے ایک ہی خاندان کے اندر چچا بھتی جی مامو مامی چاچا چاچی میں بانٹ دیا جاتے ہیں تب یہ بلکل خاموش رہتے ہیں اگر دوسروں کی طرف سے تحریک انصاف کی خواتین کا مزاق اڑایا جائے یا عمران خان کی اہلیہ کی کردار کو شکی جائے یہ لوگ بلکل چپ رہتے ہیں عمران خان کے اوپر ذاتی نویت کے حملے کیے جائیں ان کا بلکل ایکٹیویزم ان کے ہیومن رائٹس بلکل ختم ہو جاتے ہیں لیکن پی ٹی آئی ذرا سا کچھ کرے تو یہ فوراں جو ہے اپنی بندوقیں تان کے جو ہے وروخ پی ٹی آئی کی طرف کر دیتے ہیں اور پی ٹی آئی اس پر بلا وجہ دیفنسیو ہونا شروع ہو جاتی ہے پی ٹی آئی نے اس وقت اپنا وزیر اعلیٰ کا جو امیدوار منتخب کیا ہے وہ ہیں علی امین گنڈاپور اور میرا قلب میں موجودہ حالات کو دیکھ کر ایسی چوائس بلکل ٹھیک ہے کہ اسی طرح کا امیدوار جو ہے وہ صوبے کو سنبھالے اور پارٹی کے معاملات کو دیکھے دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وزیراعظم کی دور میں عمر ایوب کا جو ہے وہ نام تجویز کیا گیا ہے یہ بھی ایک بہترین تجویز ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ دونوں جو شخصیات ہیں یہ عمران خان کے رشتہ دار نہیں یہ عمران خان کی فیملی کا حصہ نہیں یہ پارٹی کے جو ہیں وہ لیڈران ہے کارکن ہے اور ان کو آگے آنے کا موقع دیا جا رہا ہے جبکہ دوسری پارٹی میں چیز لاک کرتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تمام عہدے اپنے خاندان تک محدود رکھتے ہیں چچا بھتی جی کے علاوہ کوئی آگے نہیں آسکتا باپ بیٹے کے علاوہ کوئی آگے نہیں آسکتا بیٹی یا باپ کے علاوہ کوئی آگے نہیں آسکتا اس طرح کی جو پارٹیاں ہیں موروسی پارٹیاں وہ بالکل بھی ملک کو ترقی نہیں جو ہے وہ دے سکتی کیونکہ وہ سب چیزیں جب ایک ہی خاندان میں اقتدار رہتا ہے تو وہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہو پاتی جس طرح سے جمہوریت میں ہونی چاہیے جن جماعتوں میں خود جمہوریت نہیں وہ ملک میں کیا جمہوریت لائیں گے اور ابھی جس طرح سے عالمی میڈیا منڈیٹ تھی فلگرا ہے ان جماعتوں کو تو یہ ان جماعتوں کے لیے شرم کا مقام ہے لیکن وہی بات ہے کہ شاید اس ملک میں عزت آنی جانی چیز ہے نظریہ بھی آنی جانی چیز ہے بس جو ہے وہ سیاست ہونی چاہیے اقتدار ملنا چاہیے خاندان کو ملنا چاہیے بس آئی تھنگ یہ چیز جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیے اس وقت میٹا کرتی ہے سیچویشن بہت افسوسناک ہے عوامی منڈیٹ کو جو ہے وہ کچلا گیا ہے اور عوامی منڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا دھاندلی کروائی گئی ہے اپنی پسند کی کٹ پتلیوں کو اپنے پپٹس کو اپنے جو ہے وہ خوش آمدیوں کو جو ہے وہ نوازنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور منڈیٹ جو ہے وہ اگر نہ دیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ شاید ہمارے پیدا ہونے سے پہلے قطر میں لوگ دیکھ چکے ہوں گے اللہ نہ کرے کہ کبھی ملک میں ایسے حالات پیدا ہوں لیکن وہ تمام ایسی قوتیں جو نظر نہیں آتی ہیں اور اپنا وجود رکھتی ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب نوے کی دہائی نہیں ہے اب ٹیکنالوجی کا دور ہے نئی نسل جو ہے وہ ووٹ بینک پر شامل ہو چکی ہے ووٹنگ دیکھر میں ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے ان کے ووٹ کا احترام کریں ان کے منڈیٹ کا احترام کریں اقتدار انہی کو ملنا چاہیے جو اس کا حق رکھتے ہیں اب اتنا موجودہ سسٹم میں چیزیں اتنی ریٹ کر دی گئی ہیں اتنی جو ہیں وہ چیزیں کمزور کر دی گئی ہیں کہ میرے نزدیک پی ٹی آئی کو وفاق میں حکومت بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے انہی کو دیں پی ڈی ایم ٹو کو میں تو کہتی ہوں کہ لوگوں کو ان کی کارکردگی نظر آری چاہیے ان کی جھوٹے جمہوریت کے دعوے اچھی طرح کھلنے چاہیے کیونکہ یہ لوگ جمہوری ہیں ہی نہیں یہ لوگ ڈیل ڈھیلز این اروز کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے جتنا اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا خیر شایدی غیر جمہوری طاقتوں نے نقصان پہنچایا ہو اب یہ جو بھی سیٹ اپ بنے گا یہ زیادہ دن نہیں چلنے والا مجھے یہی لگتا ہے یہ کمزور سیٹ اپ ہوگا اور آپس میں یہ جس طرح سے ہم نے کل دیکھا ہے کہ بہت بڑے بینیفیشری نے اپنے اوپر احسان کرنے والوں کے پول کھولے ہیں اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ تمام حقائق بتائیں گے اس وقت جب ان سے جو ہے وہ چیزیں چھینی جا رہی ہوں گی یہ جو ہمارے ملک میں رومانس ہے نا یہ دو دھائی سال سے زیادہ نہیں چلتا تو چلیں ہم سب دیکھیں گے لیکن آپ سب ووٹرز جو ہے وہ مبارک باد کے مستحق ہیں جس طرح سے آپ لوگ باہر آئے اور آپ لوگوں نے تبدیلی کے لیے جو ہے وہ ووٹ دیا آپ سب جو ہے آپ کی کاوشن جو ہے وہ قابل ستائش ہیں